مجھے جو یاد پڑھتا ہے میں پروگرام کر رہا ہوں تقریباً دو سال سے زیادہ عرصہ ہوگی ہے ہر تھوڑے عرصے بعد ایک پولیو کی ایک نئی کمپین میرے سامنے آ جاتی ہے کہ ہم نے پولیو کا خاتمہ کرنا ہے پولیو کے قطرے پلانے ہیں تو اس کے لیے ایک نئی کمپین شروع ہو جاتی ہے ابھی پچھلے مہینے جون کے میڈ میں ایک کمپین تھی اور جون کے میڈ میں ایک کشیو بھی ہوا تھا جس میں ایک بچی جو تھی اس کی ڈیتھ ہوئی سی والدین کے مطابق انہوں نے الزام لگایا تھا کہ وہ کوئی ٹیم آئی انہوں نے کترے پھلایا اور بچی کی ڈیتھ ہو گئی جون کے میڈ کے بعد اب میں پھر اخبارات دیکھ رہا تھا پھر میں نے دیکھ لیا کہ ایک کروڑ سال لگ چھتیس ہزار آٹھ سو تیہتر بچے کوئی ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں اس کے لیے اکتیس ہزار نو سو ساٹھ کوئی موبائل ٹیمیں ہیں تین ہزار کی اکتیس ہزار اٹھارہ سے بیس چولائی تک ہزار لمبے چوڑے فگرز ہیں ایک مرتبہ پھر یہ کمپین شروع کر دی گئی ہر مہینے یہ کمپین کیوں ہوتی ہے بار بار شروع اس کے پیچھے اصل مرکات ہیں کیا اور دوسری بات اتنی کمپین کرنے کے پاوجود بار بار یہ مہین چلانے کے پاوجود ہمارے ملک سے پولیوں کا خاتمہ کیوں نہیں ہوتا یہ کوئی راز کی باتیں ہیں میں کوشش کروں گا جان سکوں آج کے پروگرام میں بہت ہی مشکور ہوں ڈکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا رینما ہے پی ایم اے کی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے اس پروگرام میں بہت بہت شکریہ ڈکٹر صاحبہ یہی پر موجود ہیں ڈکٹر شاہد ملک صاحب مرکسی جوائنٹ سیکٹری ایس جی پی ایم اے کے بہت بہت شکریہ ڈکٹر صاحبہ کبھی یہاں پر تشریف لانے کے لیے اور یہی پر موجود ہیں ڈکٹر حق نواز بھروانہ صاحب جو ہر مرتبہ اپنے وہ ایک باکس ہا ہوتا ہے اس کو اٹھا کے نکل پڑتے ہیں ہر مہینے ہی کم کترے پلانے کے لیے اور اس وقت جہاں پر ایک مرتبہ پھر مرسل جہاں پر موجود ہے مرسل کیا راز کیا ہے یہ ہر مہینے آپ کیوں وہ ایک نیلہ تھا ڈبا اٹھاتے ہیں چل پڑتے ہیں بچوں کو کترے پلانے شروع کر دیتے ہیں دیکھیں چار ممالک ہیں پوری دنیا میں جن میں ابھی پولیو ختم نہیں ہوا جس میں نائجیریا ہے انڈیا ہے افغانستان اور پاکستان ہے جہاں تک نائجیریا انڈیا اور افغانستان کا تعلق ہے نائجیریا میں اس سال کا ایک کیس ہے اور انڈیا میں بھی ایک کیس ہے افغانستان میں تین کے چار ہیں لیکن پاکستان میں اس وقت تک 59 کیسز ہو چکے ہیں 59 کیسز اب تک ہو چکے ہیں ہم نائجیریا انڈیا یہ سومالیا سب سے پیچھے ہیں بہت پیچھے ہیں بلکل پیچھے ہیں ہر مہینے قدرے پلانے کے باوجود آپ ہر مہینے نہیں نکل پڑتے ہیں ابھی پندرہ جون کی بات ہے جب ہم نے سارا اس کو ڈسکس کیا تھا اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ صورتحال کہاں سے ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے 59 کیسز میں سے جو 58 کیسز ہیں یہ سارے فاٹا اوریجن ہیں ان کی اوریجن فاٹا سے ہے صرف ایک گلگت والا جو کیس ہے وہ جو ہے وہ فاٹا اوریجن نہیں ہے تو کسی بھی ملک میں انڈیا میں صرف ایک کیس ہے اور ایک عرب سے زیادہ بادی ہے وہاں بھی اسی طرح سے پولیو مہینے ایک کیس ہونے کے باوجود وہاں پولیو مہینے اسی طرح سے جاری ہے نائجیریہ میں ایک کیس ہے وہاں بھی پولیو مہینے ایک کیس کے لیے اسی طرح سے جاری ہے افغانستان میں کم کیسیں ہم سے وہاں بھی جب تک کسی بھی ملک میں تین سال تک یہ پولیو کا کوئی کیس نہیں ہوتا تب تک وہ وہاں سے پولیو ختم نہیں ہوتا اور ہمارے تو ماشاءاللہ آپ نے 59 کیسز جو ہیں وہ گلوا دی ہیں اس لئے آپ کہتے ہیں کہ یہاں تو بار بار پلائی جاتی رہے گی آپ کے مطابق بار بار جو کمپین ہے کیوں شاہد مجھے صاحب یہی وجہ جی بار بار کمپین چلانے کی نجل صاحب دیکھیں میں تو ان جو جو سٹیٹسک بتا رہے ہیں یہ میں کوئی کریکٹ کر دوں ان کو یہ 1988 کے اندر 125 ممالک کے اندر یہ کام شروع ہوا یہ ویکشن پریونٹیبل ڈیزیزیز ہے اگر میزلز اس خطے کے اندر ختم ہو سکتی ہے دیوار بیٹر مینجرز انہوں نے اس کو پروپر پلاننگ کی پروپر ہیلنگ کی یہاں پہ یہ ہے کہ فیلی رہا ہے تین لیول کے اوپر سٹیٹ کی یہ ہیلتھ پرورٹی نہیں ہے جو منجمنٹ ٹیم ہے ہیلتھ کی وہ انکمپیٹنٹ کہہ لیں یا کرپٹ کہہ لیں میں کیا کہوں اس کو دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سو کے لگ بگ کمپینز آپ کریں اور پولیو ایر ایڈکیشن زیرو کی زیرو ففٹین نائن پیشنٹس ہی ہے یہ کلائنٹس کہہ رہے ہیں اور پانچ زلیں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں پورس بورڈر جس ویسے بورڈر کو آپ منٹر نہیں کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں اس کی بجائے انہوں نے جو مجرمانہ غفلت کی ہے انہوں نے روٹین ایمونیزیشن کو ختم کر دی ہے اس کے پیچھے دیکھنا پڑے گا روٹین ایمونیزیشن ختم کرنے کے بعد آپ کمپین کیوں جلا رہے ہیں کیوں کہ پیچھے منٹری انسینٹیوز ہیں اس وقت سیون بلین ڈالرز کا کنسورشیم کا پیسہ ہے اس وقت اس سیون بلین ڈالرز کے اوپر بل ملینڈا ڈی ای ای ڈی جو نو آپ کے اس وقت ڈالرز ہیں وہ تھریٹ کر رہے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ آپ انکومپیٹنٹ ہیں آپ اس کو منیج بھی کر رہے ہیں اور یہ ماننا پڑے گا فیفٹی نائن کیسز بھرمانہ صاحب نے خود کہہ دیئے ایک کیس کو آپ اس طرح گھریں کہ یہ ایک شیل ہے فیلیور کی پیچھے پیچھے ایک کیس کے پیچھے ہنڈرڈ کیریئرز ہیں ہنڈرڈ کیریئرز کی فیفٹی نائن کو آپ ہزاروں کی طرح میں لے جائے اس کو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ ہم اس کمپیئن کے اندر نائنٹین ایٹی ایڈ سے آج تک ہم نے اس کو پروپر منیج نہیں کیا سورتیال نیچن صاحب نے کہا آپ کو ہارڈ فیکٹ بتا دو ابھی دو مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ تو پلانی ہے ان کی انہوں نے ٹیچر ہائر کر لیے سکولوں کے ٹیچر سے آپ مردم شماری تو کرا سکتے ہیں آپ ان سے سینسس انومیریشن کرا سکتے ہیں بچوں کو ویکسین پھلانی انہوں نے پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے ارتال کر دیا انہوں نے اپنے مسائل تھے پھر انہوں نے دوسری مرتبہ لے کے ان کو بغیر ٹریننگ کے انہوں نے تھیلے دے دیئے کہ جا کے ویکسین کریں ویکسین ہیڈنگ ان کی پروپر نہیں ہے دے آر ویجنلیس مینجرز یہ ان کی ویجنلیس مینجمنٹ کی وجہ سے زیادہ فیلئر ہو رہا ہے کیوں ڈاگر صاحب اور ڈاگر جاسمیز آشت صاحب یہاں پر موجود ہیں ڈاگر صاحب آپ کی نظر میں یہ بار بار کمپین یہ فیلئر کیا وجوہات کیا ہیں اس کے شاہد نے میرا خواہل ہے بہت ساری باتیں تو آلڈی کر ڈالی ہیں ایک سن بھی امپورٹنٹ یہ ہے کہ گرنمنٹ کے لیے کیا صحت واقعی پریارٹی ہے یا نہیں اور اگر پریارٹی ہے تو کیا وہ اپنی پلاننگ اس کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اب سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ویکسینیشن ہم بلیو کرتے ہیں کہ جو بچپن سے ویکسینیشن جو بچوں کی ہو جاتی ہے اس کے اندر پولیو کے خطرے ساتھ شامل ہوتے ہیں بلکل it's a routine immunization process اور سب کا ایک روٹین میں ہوتا تھا اب اس وقت وہ جو روٹین ہے اس کو ختم کر کے کیونکہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کیونکہ monitory incentives ہیں donor agencies نے اس میں پیسے ڈال لے ہیں اب یہ donor agencies کے پیسے کس طرح خرچ کیے جائیں this is what the government tries to do اور پھر اب دیکھیں کتنا فیلیر ہے کہ for example number one آپ کے پاس teams نہیں ہیں جو یہ vaccination کریں گے آپ teams بنانی سکتے نہ ان کی proper training کرتے ہیں آپ استادوں کو پکڑ کے ان سے vaccination کرواتے ہیں پھر اگر دیکھیں انہوں نے کن کن کا نام دی انہوں نے کہا فاٹا کے area کے اندر naturally ہمارے حالات ادھر اس طرح کے ہیں کہ probably polio کے لیے polio کی vaccination کے لیے ہمیں بہت بڑا problem بنتا ہے وہاں لیکن اب سونے پہ سواہگا یہ ہوا ہے کہ اگر آپ نے چند دنوں پہلے پڑا ہو تو ایک ڈاکٹر آفریری صاحب تھے جو کہ امریکوں والوں کے ساتھ مل کے انہوں نے جب اساوا من لا دن کو انہوں نے دھوننے کی کوشش کی تو انہوں نے ایک جالی polio vaccination کی مہم چلائی اپٹ آباد کے اندر اور انہوں نے کوشش یہ کی کہ اس گھر کے اندر جا کے اور وہاں کے گھر کے لوگوں کی وہ وہاں سے genetic material کسی طریقے سے تھوک سے بھی آپ کو genetic material مل جاتا ہے کہ اس genetic material سے وہ یہ سراغ لگا لیں کہ آیا یہ ان کی family ہے یہ نہیں ہے اب مقصد یہ ہے کہ جب یہ بات کھلی ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا کسی بھی حکومت کے لیے یعنی خیبر پختونخواہ حکومت کے لیے اس وقت کتنا بڑا مسئلہ ہوگا اگر وہ polio کے کترے پر لانے شکلے دس قسم کی باتیں دس قسم کے مشکوب مطلب شکوش بات جو ہے وہ سامنے آئیں گے پھر important چیز یہ ہے نہ تو حکومت آپ سے آپ کے پاس ایک پہلے بھی میں پروگرام میں آئی تھی اسی polio vaccination پہ اور تب بھی آپ نے اور میں نے اس بات پہ discuss کیا تھا کہ ایک وقت ہوتا تھا اور زمانہ تھا جب باقاعدہ ایک بہت بڑی campaign چلایا جاتی تھی میڈیا کیوں پر اور electronic میڈیا پہ تاکہ لوگ جن کے بچوں کو polio کی vaccination نہیں ملی وہ اپنے بچوں کو لے کے آئیں vaccination کے لیے اور تب میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم سارے پی ایم میں بھی اس میں participate کرتا تھا مجھے ابھی تک جاد ہے کہ حکومت نے کتنی اچھی مہم چلائی تھی کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو گدھے گاڑیوں کی اوپر لاد کے ایون یہ جو آپ کی slum community ہے انہوں نے بچوں کو لاد کے لے کے آئے تھے ہمارے یہاں پی ایم میں ہاؤزور انہوں نے کہا تھا سانو جی دبائی دیو جنہاں بچہ جڑائے گا polio تو بچ جند ہے polio تو بچ جند ہے یعنی لوگوں میں اتنی awareness پیدا ہو گئی تھی اب نہ وہ campaign چلتی ہے نہ کوئی electronic میڈیا پہ آتا ہے نہ کسی اور طریقے سے مشہوری کرتے ہیں campaign ایک اچانک شروع ہو جاتی ہے مہم شروع ہو جاتی ہے مہم نہیں announcement ہوتی ہے مہم کی announcement ایک announcement ٹیمیں بڑی اچھی خاصی ٹیمیں جناب کوئی اکتیسزار نو سو سار نہیں یہ اٹھائی سو ٹیمیں ہیں اٹھائی سو ٹیمیں ہیں یہ پورے ملک کیوں ہوں گی پھر اکتیسزار نیشنل ہوں گی یہ آپ لہو بچوں کی ویکسینیشن کروائیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جو ہفارسی ٹیکے لگوائیں اور اس کے ساتھ یہ پولیو کے کترے بھی پلوائیں اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ ویکسینیشن کروائیں تو اس کے بعد آپ کا بچہ پولیو سے زندگی بھر کے لیے محفوظ وہ ہے نا ٹائم ہے اس کا ایک شروع سال میں ہوتے ہیں پھر محفوظ رہا جگہ لیکن اس کے باوجود جن بچوں کو آپ ان کو بھی ڈاکسو ان میں شامل کر لیتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس میں اصل میں مفادات ہیں آپ سے جواب سوالات اٹھیں جواب لوں گا لیکن یہاں پر مجھے ایک بریک پر جانا ہے بریک کے بعد یہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں بروانہ صاحب موجود ہیں سوال جو اٹھیں جواب ہوں گے ان کے پاس